بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کے ایبروگیشن کے حق میں تھے یا چاہے وہ لوگ جو اس کے بلکل برخلاب تھے برحال کل سماعت ہوگی اور اس پر سب کی نظریں مرکوز ہوئی ہیں آج وزیراعظم آفیس میں بحثتی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ سینگر کے ایس پی کالج میں تھے اور وہاں ایک تقریب میں موجود تھے اور اس کے بعد جب ان نے میڈیا نمائنوں کے سوالوں کا جواب دیا تو ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ کل ملک کی سب سے بڑی عدالت جس سے عدالت عظمہ کہتے ہیں وہاں پر تین سو ستر کے معاملے کی سماعت ہو گئی تاہم جتندر سنگھ نے اس تین سو ستر سے مدلک سواب کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تین سو ستر کی سماعت کے پیچھے معاملہ کیا ہے کیونکہ جن لوگوں نے اس سے لایا تھا یعنی اس وقت پچاس کی دہائی میں جن لوگوں نے اس سے لایا تھا آئین میں لانے والے سب سے بڑے پیروخار پنڈیت جوائلال نہرو تھے جو کانگریسی تھے اور انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ عارضی ہے آئین میں بھی بریکٹس کے اندر ٹیمپرری یعنی عارضی لفظ لکھا ہوا ہے تین سو ستر کو لے کر یہاں تک کہ شواپرساد مخرجی نے آئین ساز اسمبلی میں نہرو جی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ تین سو ستر پر اثر نوگور نہیں کیا جا سکتا ہے تو نہرو جی نے یہ جواب دیا اور کہا کہ یہ تین سو ستر گستے گستے گست جائے گی تہام اس سے گستے کا کام اگرچہ نہرو جی نے یا ان کی جماعت نے نہیں کیا ہے اور وزیراعظم نرندر موڈی نے کیا ہے تو پھر اس میں برا کیا ہے یہ ڈاکٹر جتندر سنگھ کہتے ہیں لیکن یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کے ہی سپریم کورٹ نے الگ الگ کیسوں کے حوالے سے اسی تین سو ستر کو لے کر یہ بھی کہا تھا کہ اب تین سو ستر نے ملک کے آئین میں پرمننٹ فیچر بنایا ہے اور اس کو ایبرگیٹ کرنا اب ناممکن ہوگا مشکل ہوگا تو اس سینس میں بھی بعض لوگ جو ایبرگیشن کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اپنی اوبزورویشنز اپنے ریمارکس اپنے ڈیسیجنز اس تین سو ستر کے ایبرگیشن کو گیر قانونی قرار دینے کے لیے کافی ہے بہرحال جتندر سنگھ نے کیا کچھ کہا انہی کو سنتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہیرنگ کے پیچھے مطا کیا ہے جن لوگوں نے تین سو ستر لائیا تھا آئین میں لانے کے لیے جو سب سے بڑے اس کے پیروخار تھے اور سب سے بڑے جو اس کے پیروی کر رہے تھے پڑنے جوہرلال نہرو اور دوسرے لوگ انہوں نے خود یہ قبولا کہ یہ آرزی ہے آئین میں بریکٹ میں لکھا ٹیمپراری اور کانسیچوئنٹ اسیبلی میں ایک بحث کے دوران ڈاکٹر سامہ پرساد مکر جی نے اس وقت کے جو وزیراعظم تھے نہرو جی ان سے کہا کہ آپ کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس پر ایک بار پھر سے غور کیا جائے تو پنڈے جی کے جانتے ہیں کیا جواب ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ دفعہ گھستے گھستے گھست جائے گی لیکن وہ نہیں گھسا سکے وہ گھسا نہیں سکے اور اس کو گھسانے کا کام اگر موڈی جی نے کیا ہے تو ان مخالف پارٹیوں کو تو موڈی جی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کو ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے یہاں وادیہ کشمیر کے ان نوجوانوں کا بھی ذکر کیا جن کے بارے میں ڈاکٹر جیتندر سنگھ کہتے ہیں کہ نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جمع کشمیر کی جو نوجوان ہیں وہ کافی ذہین ہیں کافی ذہنت رکھتے ہیں اور کافی قابل بھی ہیں کافی قابلیت بھی رکھتے ہیں ان نے کہا کہ بدقسمتی سے ان نوجوانوں کے لیے جو آپرشنٹیز نہ صرف ملک میں بلکہ بلکہ بین وقامی سطح پر تھی حالات کی وجہ سے یا بدقسمتی کی وجہ سے وہ ان سے محروم رہے ہیں لیکن اب ان کے لیے فضائیں کھل چکی ہیں یہ ڈاکٹر جیتندر سنگھ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کھلے ہیں فضائیں کھل چکی ہیں اب انہیں شاہین بننا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ شاہین بھی بنیں گے اور پرواز بھی کریں گے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے مزید کیا کچھ کہا کشمیر کے نوجوانوں کے بارے میں آئیے دیکھیں نوجوان ہمیشہ بہت ذہین مانا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے ہم سے جانے ان جانے میں جو ہم نے اتنے مواقع ہندوستان میں دنیا میں موجود تھے میسر تھے اپلوب تھے ہم نے اپنے نوجوان کو اس سے محروم رکھا آج دیکھئے جب خضا کھلی ہے تو یہاں کا نوجوان ہر جگہ آگوائی کر رہا ہے چاہے وہ سیول سرویسز آئی اے سے آئی پی اے سے چاہے وہ سٹارٹ اپ ہے چاہے وہ اگری کلچر اگری سٹارٹ اپ ہے یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے رومہ مشن نے جنم لیا جمہو کشمیر سے رومہ مشن نکل کر کے آج اندوستان میں اس کا بول بال ہے پرپل ریولیوشن میں تین ہزار سے زیادہ کھیتی کے ساتھ اگری کلکر ساتھ جوڑے ہوئے لوگ لاکھوں روپیہ کم آ رہے ہیں یعنی یہ ہمارے ریسورسز جو اچھوٹے رہ گئے تھے اور پیچھلے بیس پچیس ورس میں نہ جانے کیا نظر لگ گئی کہ جہشت اور آتنک کے سائے میں ساری سارا کام ناظرین آگا سید حسن الموسوی السفی وہ نام جو شیعہ کمیلنٹی کے اندر ایک اہمیت رکھتے ہیں اور انہی نے کل جو ہے سید محمد علطاب بخاری کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے انہیں سید محمد علطاب بخاری نے ان کے گھر جا کر ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اس کے بعد کئی ساری چیما گویاں ہوئی ہیں بعض لوگ یہی بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی چرچہ تھا لیکن جب آج پریس کونفرنس ان نے دی ہے آگا سید حسن السفی الموسوی نے تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں تھے برحال جو آج پریس کونفرنس تھی پریس کونفرنس میں آگا سید حسن السفی الموسوی نے کہا کہ محرم کے حوالے سے انتظامات مکمل کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ بجلی ہونی چاہیے پانی ہونا چاہیے سہت سپائی کا انتظام ہونا چاہیے یہی چیزیں کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یا آگا سید حسن السفی الموسوی نے کہا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جامعہ مسجد میں اکثر نماز جمعہ پر پابندی رہتی ہے جس کی انہوں نے مضمت کی ہے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ میروائز مولی محمد عمر فاروق کی نظر بندی ختم کی جانی چاہیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی علماء اکرام پابند سراسل ہے جنہیں گرکتار کیا جا چکا ہے انیسیسیلی جو انہیں کیسوں میں بند کیا گیا ہے انہیں بھی ریحہ کر دینا چاہیے یا آگا سید حسن السفی الموسوی نے کہا ہر جگہ پر نماز جمعہ ہو جاتا ہے ترگاہ میں دوسری جگہ پر اطراف و اقلاب میں کیا وجہ ہے کہ جامعہ مسجد اکثر بند رہتی ہے میں ہی توقع رکھتا ہوں میں قیتا آیا ہوں مولی محمد عمر فاروق کی نظر بندی ختم ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے مذہبی فرائض انجام دے سکے اسی طرح دوسرے علماء جو بند ہیں دوسرے بند ہیں وہ فوراں رہا ہونے ریحہ محرم ایک دو ہفتے بعد شروع ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں آپ نے سنا بھی ہوگا پہلے جس طرح اس سلسلے میں انتظامات سن سال سے بلکل بھرکس لگتا ہے مہرم انتظامات یہی ہے ساب پانی محسر ہونا چاہیے کی لا خلل ہونی چاہیے شیط صفائی کا ہونا چاہیے یہی موٹے موٹے مسائل ہیں جو آیام محرم کے ساتھ جڑے ہیں آپ ہی انتظام سے بتائیے اب چند ایک دن رہ گئے کیا یہ ان آیام میں ممکن ہو سکتا ہے اس کے لئے وقت چاہیے یہ سرد محری میں آپ کے توسط سے ال جی انتظامیہ تک پہنچانا چاہیے ادھر ڈسٹرک ہاسپٹل گاندربل کے اندر آج ڈاکٹروں کے جانب سے احتجاج کیا گیا ہے ڈاکٹروں اور پیرامیڈک سٹاپ نیمت بھی عملہ اور انہیں احتجاج کیا ہے اسی ہاسپٹل کے میڈیکل سپر انٹینڈنٹ کے خلاف جن کا نام ڈاکٹر عبد المجید ہے ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ ڈاکٹر مذکورہ جو ایم ایس ہے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں آتا ہے انہیں حیرس کرتا ہے اور ساتھی ساتھ میس بیہیو بھی کرتا ہے ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بلکل گیر محضبانہ ہے اور اس طرح سے انہوں نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے بعد ہماری ٹیم نے اسی ہاسپٹل کے میڈیکل سپر انٹینڈ کے ساتھ بھی بات کی ہے اور انہوں نے کیا کچھ کہا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے ڈاکٹر صاحبان کیا کچھ کہتے ہیں آئے وہی دکھاتے ہیں موسیقی ہوگا ہے آپ کو یہیوں کیا ہماری چانوی کیسا ہے ہمیں بھائی ہے ہم نے موسیقی دیکھنے پھر نہیں ٹیمی ہمیں کچھ نہیں ہے ہونک اللہ رکھتا ہے اس کیسا ہاسپٹل درنے پھر نہیں ہے اس کیسے ہاسپٹل درنے پھر نہیں کرتاام ہماری DIDNĞT اسی ہسپٹل کے میڈیکل سپر انٹ کا کہنا ہے کہ یہ دکھٹر جو یہاں پر تائینات ہے اپنے آپ کو کمفرڈیبل رکھنے کے لیے غیر ضروری عمل کرتے ہیں کہ یہ اسپیٹال سے بھاگری کا موقع ڈونڈ رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحبان اور انہیں کہا کہ انہیں پرائیویٹ کلکس اور نرزنگ ہومز کی لت لگی ہے جس کی وجہ سے میرے ہسپیٹل کا کام متاثر ہو رہا ہے اور میں اسے قطنبی برداشت نہیں کروں گا اس حوالے سے ان کا کیا کچھ کہنا ہے آئے انہی کی زبانی سنتے ہیں ان کو پرشر آیا ہے کرام کا اور اس کی وجہ سے وہ اب چلانے لگے ہیں ادھر ادھر انسیسری ریفرالز کرتے ہیں اپنے آپ کو کمپورٹبل رکھنے کے لئے اور پیشنٹ کو اگر آپریشن کرنا ہے وہ دن میں وہ رات کو کراتے ہیں تاکہ دو پھر آپ رہیں ہسپیٹال سے بھاگنے کا ان کو موقع ملے اب چونکہ دورمنٹ میں ہمیں ایک سیٹیفکیشن دی ہے انکوس نیشنل کالیٹی اشوران سٹنڈارز وہ سیٹیٹ کے لئے دوکمنٹیشن ڈاکٹر کا ہونا ہسپیٹال میں ضروری ہے کام سے کام ایک چھے گھنٹے دن میں چھے گھنٹے ہفتے میں اور ایک سو چوالیس گھنٹے مہینے میں تو لازم ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ دس دن ایک ڈاکٹر نے صرف دس دن دیا ہے جبکہ وہ بھاگتی ہے اور نرسلوں میں پریزنٹ ہوتی ہے جب ان کو مجھے یہ ہمارے کچھ کمپلینٹس آئے تھے پانچ دس کمپلینٹس آئے تھے ان کی ہم نے انکوائری لگا دی ایک گریڈنس ریڈرس اور نیکنیزم کے زیرے ان کو لگا کہ اب ہم اس میں بچ نہیں سکتے ہیں چونکہ انہوں نے ریفر کیا تھا ایک پیشنٹ ایل ڈی یہ یہ اس کو بیان یہ یہ جوازہ دی تھی کہ یہ پیشنٹ کو فارا سا ہے اس کو ریفر کیا دوسرا یمبورا کا پیشنٹ ایک ان کو انسطری ریفر کیا رات کو اور وہ مر رہی ہیں اس وقت اس کا بھی ریکارڈڈ ہے میرے پاس اس کا ہزبنٹ کمپلینٹ لے کے آیا تھا تیسرا ہمارے مینسپلٹی چیئرمین کی کوئی رشتگار اس کو بھی ریفر کیا تھا پھر آپریشن کے لیے کائری کی تھی پھر اس کی نارمل ڈیلویری ہو گئی یہاں یہ ڈاکٹر گینی چنے ہیں جو یہاں اپنے صرف ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی لکھنے کے لیے اس کی اپنی کمپنی ہے دوائی لکھنے کے لیے آتا ہے اور وہ بزنس چلاتا ہے تیسری دوسری لیڈی ڈاکٹر جو پندرہ سال سے یہاں ہیں صرف ریپر کرتی رہتی ہے تاکہ وہ آرام سے رات کو سو جائیں اور پیشنٹس کے ساتھ بہت نزبیہو کر رہے ہیں ریوڈ لنگویٹ استعمال کر رہے ہیں اور یہ مجھے پرشر ٹیکٹکس میں لانے کے لیے پرشر میں لانے کے لیے تاکہ میں کچھ نہ بولو کسی کوئی کمپلینٹ ہو اس پر کوئی اکشن نہ لے لو یہ حراسہ کرنے کے لیے ایک حراسمنٹ کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کو یہ نئی بات نہیں یہ ایڈمنسٹریٹر کو پرشر میں لانے کے لیے ٹیکٹکس میں لانے پرشر ٹیکٹکس چلانے کے لیے یہ کر رہے ہیں ایپی ایم ہے ایمپلائیز منتلی پرفارمنس ہوتا ہے ایک خوبی بڑھتا ہے ایک ملازم اپنی پرفارمنس وہ تک نہیں بڑھتے ہیں ایک ڈاکٹر دس دن آتی ہے جبکہ بورمنٹ بولتا ہے نو سیلری نو ورک نو سیلری جو ناظرین اب بات کرتے ہیں میڈیسنز کی کیونکہ دو طریقی کے میڈیسنز ہمارے اندر میڈکل شاپس پہ یا بازاروں میں دستیاب ہے ایک جو برینڈن ڈرگز ہے جسے زیادہ طور پر جو ڈاکٹر صاحبہ نے وہ پرسکرائب کرتے ہیں اور دوسرے جو جینرک ڈرگز ہیں اور دونوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نصار الحسن جو کی ڈاکٹر سیسوشن کشمیر کے چیئرمن ہے انہوں نے حال ہی میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایویرنس عام کرنے کی ضرورت ہے پبلک کے اندر جینرک ڈرگز کے حوالے سے جینرک ڈرگز جو کی کمپیرٹیوی جب ہم برینڈی ڈرگز کے طور پر دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں یعنی جینرک ڈرگز برینڈی ڈرگز کے مقابلے میں سستے ہیں اور ایفیڈبل ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ جب ہم اس کی ایفیکیسی دیکھتے ہیں تو وہ بھی برابر ہے یہ ڈاکٹر سیسوشن کشمیر کے چیئرمن ڈاکٹر نصار الحسن کا کہنا ہے ڈاکٹر نصار الحسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ ڈیٹیلی اس معاملے کو لے کر بات کریں گے کیونکہ عدویات اب ہر شخص کی ضرورت بن جکی ہے ہر کوئی انسان تقریباً جمہو کشمیر کے اندر جو ہے کبھی نہ کبھی یا کئی نہ کئی عدویات لیتا ہی ہے لیکن انہیں کیوں برینڈی ڈرگز ہی لینے پڑیں گے اور ڈاکٹر صاحبان زیادہ تر برینڈی ڈرگز ہی پرسکرائب کیوں کرتے ہیں یہی ہم ان سے جانے کی کوش کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال ہے پروگرام سپیشل ریپورٹ میں جانا چاہیں گے کہ حالی میں آپ کا پریس ریلیز بھی ہم نے دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ یہ ایویرنیس جانکاری عام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کے اندر ایک مسکونسپٹ ہے کہ جو جنرڈی ڈرگز ہے وہ لیس ایفکیسی اس کی ہے ایس کمپیورٹ جو برینڈی ڈرگز ہے کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان اور کیا وہ جو وہاں ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ زیادہ تر برینڈی ڈرگز ہی جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں اور پرسکرائب کرتے ہیں ڈرگز صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے آہا آ رہی ہے آ رہی ہے جی جاننا چاہوں گا کہ کیا وجوہت ہے کہ ڈاکٹر صاحبان زیادہ تر برینڈی ڈرگز ہی پرسکرائب کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا فرق ہے جنرک میڈیسن اور برینڈیڈ میڈیسن کے درمیان دیکھو حلال صاحب پہلی بات یہ ہے جینرک ڈرگز کا استعمال ہوتا ہے ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں اور پیشنٹس اور آلسو آسکنگ فر اگر آپ ڈیولپ ورلڈ کی بات کرو گے امریکہ کی نائنٹی پرسنٹ آب دے ڈرگز وہاں پہ جتنے بھی ڈرگز پرسکرائب کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ آب دے ڈرگز آب جینرک ڈرگز امریکہ کی بات کرتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی اگر آپ کشمیر کی بات کرتے ہو تو یہاں پہ نہ ڈاکٹر لکھتا ہے نہ پیشنٹ اس کے لیے کمسکپ شاپ کے پاس جا کے جینرک ڈرگز وہاں پہ کھریدتا ہے اس کے ایک بڑی وجہ ہے علال صاحب کے ایویرنیس کے حوالے سے دوسرا ایک نگیٹیو پرسپشن جینرک کیا گیا ہے کہ جینرک ڈرگز آر انفیریر جو آپ نے آؤٹسیٹ میں کہا ہے تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جینرک ڈرگز کے بارے میں لوگوں کو بولا جائیں جینرک ڈرگز is same as branded ڈرگز in terms of strength in terms of quality in terms of efficacy and safety and they are 80 to 90 percent less costly اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک cancer ڈرگ ہے جو بلڈ کینسر کے لیے دیا جاتا ہے اس کی منتھلی جو کاسٹ ہے پیشنٹ کو it is 1.2 لاک روپیز ایک لگ بی سار جو ٹریٹیپل کنڈیشن ہے اس کے لیے you cannot afford a drug a normal average person cannot afford a drug اسی کا جینرک ورشن ہے that is just 8000 روپیز دوسری مثال آپ کو میں بولوں گا جینرک ڈرگز کی دوسری مثال آپ کو بولوں گا ایک نرو نیوروپیتھک پین کے لیے دیکھ رہے ہیں پرگا بولے اس کا جو فائزر کا برینڈ ہے لری کا that costs 842 روپیز پر سٹرپ اور اس کا جینرک جو ورشن ہے that just costs 70 لوگوں میں لوگوں میں یہ ہے کہ اگر جینرک برینڈڈ ڈرگ سیم ہے تو یہ اتنا سستہ کیوں ہے یہ اتنا سستہ اس لیے for that لوگوں کو یہ 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 جاننا ضروری ہے جب کوئی ڈیولپ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ڈیولپنٹ کے لیے پیسہ لگتا ہے اس کی اس کی ریسرچ میں پیسہ لگتا ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا پیسہ لگتا ہے وہ پرموشن کے لیے چاہے ڈاکٹروں کو جانے کے پاس ان کو فری بیز دینا ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ یہ بڑی چین ہوتی ہے لیکن جب ان کی یہ پیٹنسی ختم ہوتی ہے جس نے یہ اوریجنل مولیکیول ڈیولپ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ادر مینیفیکچرنگ یونیٹس کام انٹو اس مینیفیکچرنگ پروسس تو ان کو نہ پرموشن کرنی ہوتی ہے نہ ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے ڈرگ کے حوالے سے ان کو صرف مینیفیکچر کرنا ہوتا ہے اور مینیفیکچرنگ کاؤس جو ہوتا ہے ڈرگ کا وہ منسکل ہوتا ہے جی ڈیولپمنٹ کرنی پرموشن پر نائیٹی پرسنٹ جو ہے منی لگتا ہے اور مینیفیکچرنگ کاؤس جس ون پیسہ ہوتا ہے یا ایک پرسنٹ ہوتا ہے جی تو اسی لیے لوگوں کو یہ آپ کی وسادت سے جاننا بہت جنوری یعنی برینڈی ڈرگ ساکتا ہے ڈرگ صاحب آپ کا کیانا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو برینڈی ڈرگ ساکتے ہیں اس کا جو پیسہ زیادہ یا قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ دراصل پرموشن پرموشن کا ایڈ ہو جاتا ہے وہ ایک پیشنٹ کو دینا پڑتا ہے چونکہ پیشنٹ کو دینا پڑتا ہے مس کانسپٹ ہے ہماری سماج میں کیونکہ میں بھی انڈیجویل حل کوئی انڈیجویل یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ سستی دوائیلی ہو سکتا ہے کہ اس کی ایفکیسی کم ہو اس کا اثر زیادہ نہ ہو لیکن بحثت یا ایک ڈاکٹر کے آپ خود بھی پریکٹس کر رہے ہیں ہسپٹل کے اندر بھی اور پیشنٹ کو دیکھ بھی رہے ہیں آپ کیا خود یہ ایڈوائز کرتے ہیں اور پھر ریسپونس کیا ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ اگر کسی پیشنٹ نے جنریک ڈرگ لیا ہے تو پھر ریشو کیا ہے ٹھیک ہونے کا کیا وہاں اچھا پازیٹو ریسپونس ملتا ہے دیکھو ہلال صاحب جنریک ڈرگ س میں نے بولا یہ اس کی اس کی افکیسی اور جو اس کا cکولیٹی ہے یہ سیب ہوتا ہے جو برینڈ ڈرگز کا ہوتا ہے ہمم ہم نے بھی دیکھا یہاں پہ جو جو بھی جنریک ڈرگ لیتا ہے ہیںFO real اور پرسکرائب کرتا ہے پہلے تو کوئی یہاں پہ پرسکرائب کرتا ہی نہیں ہے جے جو جو بھی بھی پرسکرائب ہوتا ہے یا جو جو بھی خود ہی جاتا ہے ان سینٹرز پہ ڈرک سٹورز پہ جنرک ڈرک سٹورز پہ اور یہ یہاں پہ جو ہے نگیٹیو پرسپشن کریٹ کیا کیا ہے ایک نیکسس کے دوار دیر ایسا نیکسس بیٹوین ڈاکٹرز اور فارما کمپنیز فارما کمپنیز گو فری بیز تو دیز ڈاکٹرز کیونکہ برینڈیڈ ڈرک جو لکھتا ہے اس پہ کمیشن ملتا ہے اس پہ کمیشن ملتا ہے اس ڈاکٹر کو ڈرک سٹورز پہ یہ بھی ہے کہ جو یہ سستی دوائی یہ سب سٹینڈارڈ ہے یہ بھی تو ایک کانسپٹ ہے ہمارے سماج کے اندر یہ مس کانسپشن بیسکلی یہ جو نگیٹیو پرسپشن ہے اس نیکسس کے دوارہ جنریٹ کیا گیا ہے اور جب یہ نیکسس جنریٹ اور جب یہ ڈاکٹر ہی ہلو جی 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 جب یہ ڈاکٹر ہی لکھتا ہی نہیں ہے جنرک ڈرک اور ساتھ میں اس پیشن کو بولتا ہے کہ نہیں آپ کو یہی دوائی لینی ہے دراصل بات یہ ہوتی ہے اور جب یہ کمیش شاپ کے پاس بھی آگر آپ جاؤ گے فارمیسیز پہ وہاں پہ بھی یہ ایوائیبل نہیں ہے تو اس جب اس بیچارے اس پیشن کو سالوں سے ایک پرسپشن کریئٹ ہوا ہے کہ جنرلک ڈرکس بیسیکلی انفیریر کالیٹی دراصل بات یہ نہیں ہوتی ہے دراصل بات یہ ہے یہ ڈاکٹر اس لیے برینڈڈ ڈرک لکھتا ہے تاکہ اس کو فارمیسیز سے فری بھی ملتا ہے جی تو اب یہ ایویرنس کیسے ہو جائے گی کیا اس میں گارمنٹ کا بھی ایک پارٹ بنتا ہے ڈاکٹر کا بھی اس میں رول ہے ایویرنس آپ کے دوارہ میڈیا کا بڑا رول ہے کہ آپ کو بیسیکلی جو 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 یہاں پہ ایکسپرٹس ہیں جو جو فارما انڈسٹری سے وابستہ ہے ان سے بات کر کے تاکہ لوگوں کے پاس یہ میسیج بھی اندہ فارم آف سیمینار اور گارمنٹ کی بھی آپ نے گارمنٹ کی بات کی ان کا تو رول ہے دی 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 دونٹھ آنلی ایک دی رسپونسیبیلٹی یہاں پہ جو عوام میں ایک ایک بیسیکلی ایک 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 سینسٹائزیسن جنرک ڈرکس کے حوالے سے ہو جائے اور میرا یہ ماننا ہے جب تک نہ آپ کا ڈاکٹر لکھے گا دیکھو آپ کے آپ کا جو ایم سی ہے ہے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا آج تو نیشنل میڈیکل کاؤنسل ہے بار بار وہ سرکیولر نکالتا ہے کہ ڈاکٹر شوٹ نیسیسرلی مینڈیٹرلی پرسکرائب جنرک ڈرکس بار بار گارمنٹ آپ کا سرکیولر نکالتا ہے کہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ صرف جنرک ڈرکس لکھے کیونکہ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جنرک ڈرکس کیوں آپ کرو گے آپ دیکھو کہ جو کرونک کنڈیشنز میں لوگ مقتلہ ہے سبوز کسی کا ہائپرٹینشن ہے کارڈیویسکلر ہے لگاتار اس کو پر ڈے بہت سارا میڈیسن لینا پڑتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے ہائپرٹینشن کی دوائی نہیں لی ہوتی ہے اور ہارٹ کی دوائی نہیں ہوتی اور جب تک نہ آپ جنرک ڈرک پوش کرو گے تب تک یہ ہوتا رہے گا لیکن وہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے میں نے بار بار یہ کہا ہے کانون بنو گے اس کانون سے یہ کانون ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرز پر نیسیرلی مینڈیٹرلی دیشوڈ پرسکرائب جنرک ڈرکس آنی تو یہی ایک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لیے جنرک ڈرکس کو لے کر ڈاکٹرز ایسوشن کشمیر کے چیئرمن ڈاکٹر نیسیرل حسن بات کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ برینڈڈ اور جنرک ڈرکس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایفیکٹوی ہے دونوں کی ایفیکیسی اچھی ہوتی ہے بس اتنا ہے کہ برینڈڈ مہنگا ہے جنرک سستہ ہے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ کا ڈیفرنس ہے ریٹ کمپیلیزن کو لے کر یہ ان کا کہنا ہے اور یہ جنرک ایفرڈیبل ڈرگ ہے اور اس پر ایویرنیس کی ضرورت ہے گارمنٹ کا اپنا رول ہے میڈیا کا اپنا رول ہے لیکن ڈاکٹرز ایسل جب تک نہ وہ ریکیمنڈ کریں گے پرسکرائب کریں گے تب تک یہ ایویرنیس نہیں ہو جائے گی یہ ڈاکٹرز ایسوشن کشمیر کے ڈاکٹر نیسارون حسن کہتے تھے تو ناظرین آج کی سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی اپنے میز پان میر حلال ہانجوری کو دیجئے اجازت اس باتے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ